اگر یہ مارکہ حق اور باطل کا مارکہ تھا اگر یہ مارکہ اسلام کے ڈوبتے ہوئے صفینے کو بچانے کا مارکہ تھا اگر یہ مارکہ بقول تمہارے یزید نے شریعت کو بدل دیا تھا شراب عام ہو گئی تھی زنا حلال ہو گیا تھا سود حلال ہو گیا تھا اگر یہ مارکہ شریعت کو بچانے کا ہوتا تو سیدنا حسین شیر علی شیر کے بیٹے کبھی بھی واپس جانے کی بات نہ کرتے کہا تم نے بلایا تھا تم نے قط لکھے تھے راستہ چھوڑ دو واپس سنا جاتا ہو یہ بھی منظور نہیں دوسری شرط ہے کفار کی سرحدوں پہ نکال دو سرحدوں پہ کافروں سے جنگ کرتا وہ شہید ہو جاؤں گا کفار کی سرحدوں کی طرف جانے دو کیا معنی جو سامنے کھڑے ہیں وہ کفار اگر یہ کفار اور اسلام کی جنگ ہوتی تو پھر کفار کی سرحدوں پہ جانے کی شرط شیخ مفید کتاب الارشاد میں سیدنا حسین کی کیوں نکل کرتا تیسری شرط اگر یہ بھی نہیں مانتے مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا جو وہ کہے گا وہ میں مان لوں گا یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں میرا راستہ چھوڑ دو اس واقعے کو بلیاد بنا کر جس واقعے کے ساری ذمہ دار یہ خود ہیں ماہ محرم کے اندر ماتن کی محفلیں سجتی ہیں سینہ کوبی کی محفلیں تلواروں سے ماتن زنزیروں سے ماتن بلیڑوں سے ماتن شریوں سے ماتن آگ کے اوپر چل رہے ہوئے ماتن یا حسین اور یا حسین کی صدائیں آئیے آئیے اس ماتن کے بارے میں شریعت کے فرامین کو سنیں اور آئیمہ اہلِ بیت کی اقوال کو سنیں اور پھر سوچیں اس ماتن کی کوئی دلیل قرآن و حدیث یا آئیمہ اہلِ بیت کی اقوال میں سے ملتی ہے یا یہ مولویوں کا اپنا بنایا ہوا ڈھکوصلہ ہے اہلِ سنت اور رافضی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وردہ جنت کے شہزادے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں نبی کے نواسے ہیں اور مقام شہادت پر فائز ہوئے ہیں اور شہید کا مقام بڑا عظیب ہوا کرتا ہے شہید قیامت کے دن آئے گا اس کے زخم کھلے ہوئے ہوں گے اس میں سے خون نکلتا ہوا ہوگا خون کا رنگ تو خون کا ہوگا خوشبو جنت کی کسطوری کی ہوگی اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے ربا ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمانا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا شہید کا مقام بڑا عظیم ہوا کرتا ہے جب سیدنا حمیر حمزہ شہید ہوئے تھے کیٹی پھٹی ہوئی لاش کو امام الانبیاء نے دیکھا تھا اور انشاد فرمایا تھا میرا یہ چچا سید شہدہ ہے جو گزر گئے اور جو قیامت تک آئیں گے سارے شہیدوں کے سردار سیدنا امیر حمزہ آقا کو پتہ لگا کہ پھوپی آ رہی ہے کہا میری پھوپی کو روک دو یہ اپنے بھائی کی لاش کو دے کر شاید برداشت نہ کر سکے پھوپی نے پیغام بھیجا تھا محمد علیہ السلام تو میرا بھدیجہ بھی ہے تو میرا نبی بھی ہے میں اس لیے نہیں آ رہی کہ اپنے بھائی کی کٹی پھٹی لاش کو دے کر میں ماتم کروں گی میں نوحہ خانی کروں گی میں راؤں اور پیٹوں گی میں تو اس لیے آ رہی ہوں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے انگ انگ کو دیکھوں گی جس کا کام کٹا جس کا ناک کٹا جس کا کلے جا چھبایا گیا اس کٹی پھٹی لاش کو دے کر اپنے رب سے کہوں گی اللہ آج اور مومن عورتوں کے بھائیوں نے تیرے لیے صرف گردن کٹوائی ہے میرے بھائی نے تیرے لیے جسم کا ہر انگ کٹوائی ڈالا ہے جب یہ شہادت کا مقام اتنا عظیم مقام ہے کہ شہید کا قطرہ خون زمین پہ باد میں گرتا ہے رب اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے تو پھر مجھے بتائیے ذرا سوچئے اللہ کے لیے سوچئے پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں مقصد مقصد چھڑنا نہیں تنز کرنا نہیں گالی دینا نہیں کسی کو تکلیف پہچانا نہیں مقصد یہ ہے یارو اگر ان عقائد پہ ہماری زندگی نہ گزری جس کو محمد کریم لے کر آئے اس گرم نرم چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانا مشکل ہو جائے گا آؤ اس دین پہ اکٹے ہو جائیں جو دین دین محمد ہے صل اللہ علیہ وسلم جب شہید کا مقام اتنا عظیم ہے تو شہید کا ماتن کس طرح شہید کے ماتن کی کیا دلیل ہے کیا دنیا والوں کیوں تم اسلام کی صورت کو بگاڑ کر ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو کہ مسلمان اتنی بزدل قوم ہے کہ ان کا ایک بندہ اگر مر جائے تو تیرہ سو سال گزر گئے یہ ایک بندہ مرنے کے باوجود بازاروں اور گلیوں میں رونا دھونا بس نہیں کرتے یہ ایک بندے کی موت کو برداشت نہیں کرتے تم اسلام کو مسلمانوں کو بزدل بنا کر پیش کرتے ہو ارے شہادت اس کی طمنا حسین کے نانا نے کی کی تھی سل اللہ علیہ وسلم کہا تھا جی چاہتا ہے اللہ کے لئے شہید ہو جاؤں صحیح مسلم کی روایت ہے پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر شہید ہو جاؤں یہ شہادت تو اتنا عظیم مقام ہے تم سیدنا حسین کی شہادت کو اگر مانتے ہو تو ماتن کس لئے کرتے ہو آئیے ماتم کے بارے میں سنتے ہیں صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ امام الانبیاء نے جب ہم سے بیت لی تھی بیت لیتے ہوئے یہ اہد لیا تھا کہ ہم نوحہ خانی نہیں کریں گے مصیبت پر غم پر دکھ پر ہم چیخ و پکار نہیں کریں گے ماتم نہیں کریں گے سینہ نہیں پیٹیں گے ناکنوں سے چہروں کو نہیں چھیلیں گے اپنے بالوں کو نہیں پھاڑیں گے بین نہیں کریں گے بلند آواز سے چیخیں بلند نہیں کریں گے صحیح مسلم میں ہیں امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں کے اندر دو باتیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب کرنا کفر ہے بہلی بات کسی کے نصب میں تعان کرنا دوسری بات میت پر نوحہ خانی کرنا کوئی مر جائے کوئی فوت ہو جائے اس پر رونا بین کرنا لمبے لمبے ہاتھ بلند کر کے آوازیں لگانا بے سبری کا مظاہرہ کرنا یا اپنے جسم کو پیٹنا امام الانبیاء نے فرمایا یہ عمل یہ عمل اس عمل کا ارتکاب کفر ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو میت پر مرنے پر